تو جناب خدمت میں آپ کے حاضر ہے کالی پیلی دال کالی پیلی دال کیا ہوتی ہے آج آپ کو یہ بتائیں گے آپ اس ویڈیو میں اور سکھائیں گے بہت مزے کی بہت یمی بنتی ہے یقین کیجئے ایک دفعہ بنائیں گے تو بار بار بنائیں گے انشاءاللہ اب ہمارے جو سکھ کمیونٹی ہے جو سکھ بھائی ہیں وہ بھی تیار ہو جائی ہے جو سکھ بایدی ہے کہ ان کے بھائیے والی سکھ دل کے ساتھ بہت جاتی ہے اور اس دل کو کہا جاتا ہے لنگر والی دال میں نے حالی میں ایک ویڈیو دیکھی تو اس میں ہماری ایک سکھ بھائی نے بتائی ریسیپی کے ایسے لنگر والی دال بنائی جاتی ہے اور انہیں بہت پسند ہے تو میں نے سوچا کہ یہ دل ہم بھی بہت بناتے ہیں بہت کھاتے ہیں کشمیری فیملی میں بہت کھائی جاتی ہے تو کیوں نہ میں یہ ریسیپی اپنے دوست احباب اور اپنے ویورز اپنے فالورز کے لئے بناوں اور اپنے سکھ بھائیوں کے لئے بھی تو تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے بہت ایزی بہت ہی ایزی ہے ان کی تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن میں جس طرح سے بناتی ہوں تو میں نے سوچا میں بھی یہ جو ریسپی ہے نا بود ہوں آپ کو تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پھر بتائیے گا کہ آپ کی ریسپی کیسی لگی تو چلیے جلدی سے شروع کرتے ہیں کہ اس کے لئے چاہیے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیورز میں ہوں فالدہ باہور میں اپنے فالدہ بکنگ کرنی چاہتی ہوں بیورز کیا بننے چاہ رہا ہے بہت دنوں بعد کچھ بنانے چاہ رہی ہوں نہیں بنتا تو روز ہی ہے لیکن آپ کے لئے جو ویڈیو ہے نا بہت دنوں بعد بن رہی ہے اس کے لئے بجا کیا ہے مسروفیت بھڑ کی مسروفیت تو چلیے ویڈیو کو لنسی نہیں کریں گے جلدی سے آپ کو بتاہیں سری جلد میں میرے پاس چنے کی ڈال اور یہ ہے ماش کی ڈال چھلکوں ملی ماش کی ڈال چھلکو ملی ماش کی ڈال چھلکوں کے بغیر اور ایک ماش ماش ہوتے ہیں یہ ماش کی بھی میں ریسپی دے چکی ہیں اور چھلکو کے بغیر اس کی بھی میں ایک یا دو ماش کی پیدے چکی ہیں میرے چینل پر میں جوڑ ہے اگر آپ چاہیں تو آپ جا کے اس کو چیک کر سکتے ہیں اچھا آج میں کیے بنانے چاہ رہی ہوں آج میں بہت ہی سپیشل دال بنانے چاہ رہی ہوں ہمارے گھر میں بٹوں کی فیملیز میں خاص طور پر ہماری بٹ فیملی میں بہت پسند کی جاتی ہے اس کو کالی پیری دال بھی کہا جاتا ہے جب بھی ہو کے کیا بننا ہے تو جی کالی پیری دال بنا لیں کچھ شادیاں ہیں شادیاں پہ بہت ہم نے کھایا بیا چکن گوشت مٹن بیف ہر چیز تو اب کیا ہے بہت دل اوڑ گیا ہے کھر 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 ک اس کی طرح اس کے نام سے ہے ان کے ریسپیز بھی ڈیفرنٹ ہے یہ تو میں بلکل سمپل طریقے سے آپ کو بتا رہی ہوں لیکن آپ سمپل طریقے سے بھی بنائیں گے تو یہ بہت یمی بہت مزدیکی بنتی ہے اور اگر آپ ان کے طریقے سے بنائیں گے تو وہ بھی بری نہیں بننے والی تو میں آپ نے سک بھائیوں کو ان کے ساتھ یہ ریسپی خاص طور پر شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ میں نے ایک ریسپی ان کی دیکھی تھی لنگر دال کے نام سے اور وہ بڑی مجھے مزے کی لگی میں نے کہا یہ دال تو ہمارے ہاں بھی بنتی ہے لیکن ان کا تھوڑا سا جو طریقہ تھا بنانے کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا لیکن بہت یمی لگ رہا تھا کسی دن اس ریسپی کو بھی ہم ٹرائے کریں گے تو میں بنانے جا رہی ہوں جناب کاری بیلی دال لنگر دال جس کو ہمارے سک بھائی کہتے ہیں اور ان کے گردواروں میں بنا جاتی ہے تو کیسے بنتی ہے بہت سمپل طریقے سے میں بنانے جا رہی ہوں اور ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر بتائیں گا کہ یہ ریسپی آپ کو کیسے لگی تو دال جو ہے چنے کی میں نے یہاں پہ دو جگہ لیا ہے یعنی کہ یہ والا جو باول ہے یہ میں نے دو بھر کے لیے ہیں اور یہ دیکھیں کالی جو دال ہے جو ماش کی دال ہے چھتکو موری وہ میں نے ایک باول لیا ہے یعنی جتنی دال آپ نے چنے کی لینی ہے اس سے آدھی قوانٹیٹی جو ہے وہ کالی دال ماش کی آئے گی اب اس میں کیا جائے گا یہ لسن کے ساتھ جوے ہیں اور ان کو میں نے چھیل لیا ہے ثابت فارم میں جائیں گے اترک لیا تھا تھوڑا سا اس کو میں نے بری چاپ کر لیا اور نمک آپ نے حسبی ذائقہ لینا ہے ویسے میں نے یہاں پہ لیا ایک کھانے کا چمچ کم ہوا میں اور ڈال ہوں گی تقریباً ایک کھانے کا چمچ بھر کے میں نے یہاں پہ دال مچ پاورڈر لیا ہے ہلدی جو ہے یہ تقریباً ایک چاہے کا چمچ لیابل ہے اور ٹیڑھ کھانے کا چمچ بھر کے میں نے یہاں پہ سوکھا دنیا پاورڈر لیا ہے اور دال جو ہے یہاں پہ دھوکے رکھی ہوئی ہے مکس کر لی اور اس میں یہ ساری چیزیں ہم دال لیں گے اور ساتھ اس میں جائے گا بہت سا پانی پانی آپ نے اتنا رکھنا ہے یہ دال اچھے سے گلج ہے تو میں اس کو پریشر لگاؤں گی پریشر میں یہ بہت اچھے سے میچ بھی ہو جاتی ہے گل بھی جاتی ہے اور مکس ہو جاتی ہے پانی اس میں بھی کم ہے دو جگ بھر کے تقریباً میں اس میں ڈال دوں گی اچھا جی پریشر ہم نے لگا دیا ہے اور جب یہ بسل سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ تقریباً بیس سے پچیس منٹ ہارلی بیس سے پچیس منٹ میں بلکل رڈی ہو جاتی ہے تو ٹھیک پچیس منٹ بعد ہم اس کا جو چھولا ہے بند کر دیں گے اور اس کو چھولے سے نموف کر لیں گے اور اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کیسی بنی اور اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہم کرنے والے وہ ہم آپ کو بات میں بتائیں گے بنی رہی ہے ہمارے ساتھ یہ دیکھیں ویورس دال ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے بیس پچیس منٹ میں بلکل رڈی ہو دیکھیں کیسے مکس ہوئی ہے کیسے مل گئی ہے دال زبردست تو بعض لوگ ماس چینے کی دال تھوڑی کھڑی کھڑی پسند کرتے ہیں اور کم گریوی والی لیکن ہمارے گھر میں گریوی والی دال زیادہ پسند کی جاتی ہے کیونکہ یہ بوائل چاونوں کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے دوپہر میں روٹی کے ساتھ پھائیں اور رات میں بوائل چاونوں کے ساتھ اور ناشتے میں اس کی کیا ہی بات ہے ہم جناب ناشتے میں دیسی گی کا پراتھا اور تھنڈی دال میں تھوڑا سا دہی ایڈ کر کے کھاتے ہیں آپ بھی کھا کے دیکھیں گا یقین کریے کہ بہت مزہ آئے گا اچھا دال ریڈی ہے اب کیا کرنا ہے تڑکہ کیسے تیار کرنا ہے وہ بھی بہت آسان ہے بہت ہیزی ہے کوئی مشکل نہیں ہے بہت زیادہ یہ دیکھیں لیسن ہے ساتھ سے آٹھ جوے اور ان کو پریق میں نے کاٹ لیا اور تھوڑا سا میں نے ادرک لیا اور اس کو بھی میں نے بڑی چوک کر لیا اس کو ہم کر دیں گے مکس اور اس میں ہم ڈالیں گے آئل آپ چاہیں تو دیسگی بھی یوز کر سکتے ہیں اور نہیں پسان تو آئل ہی یوز کریں میں یہاں پہ آئل ہی یوز کر رہی ہوں اس کو تڑکہ لگانے کیلئے تڑکہ جو ہے تیار ہے یہ گولڈن کلر میں لیسن ادرک جو ہے وہ آ چکا ہے کچھ نہیں ایڈ کیا تڑکے میں کوئی بہت زیادہ چیزیں اس میں ایڈ نہیں کی یہ صرف لیسن اور ادرک کا تڑکہ ہے جو تیار ہے ماشاءاللہ سے اور ہم اس میں تڑکہ لگا دیں گے اس کریں گے اور آنچ بھی میں نے اس کی بند نہیں کی اب اس میں ڈالیں گے ہرہ دھنیا اور کرم مسالہ پیسا ہوا چلیں گے ہرہ دھنیا کوئی میں نے اس میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا کھنیلی میکس ہرہ دھنیا مجھے بہت پساند ہے دال میں کسی بھی سبزی میں بھی میں زیادہ ہی استعمال کرتی ہوں یہ اور کرم مسالہ چلا گیا اس کو کریں گے میکس اور اس کو اب لگا دیں گے ہم پانچ منٹ کا دم پانچ منٹ کا مزید ہم نے اس کو دم لگا لیا ہے بہت اچھے سے یہ دیکھیں ملی ہوئی ہے اور آئل پیس کا مکس ہو گیا ہے چولا میں نے کر دیا بن اور اب اس کو کریں گے ڈش آؤٹ شلی جی ویورز دال جو ہماری ہے وہ بن کے بلکل ریڈی ہے تھوڑا سا میں نے اس کا ادرک اور لیسن جو ہے وہ بچا لیا تھا اور جو تڑ کے بڑا تھا خیق ہے وہ میں نے اس پہ تھوڑا سا برنکل کر دیا تھوڑا سا ہرا دھنیا جو اوپر ڈال دی ہے کیونکہ مجھے ہرا دھنیا بہت پسند ہے تو جناب یہ بن کے بلکل ریڈی ہے اور ڈش آؤڈ ڈرم آپ کے سامنے یہ کر چکے ہیں تو ضرور گھر پہ ٹرائے کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو یہ رسیپی کیسی لگی میرے وہ ویورز جو پہلی دفاع اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر لیں کوئی اپ ڈیٹ ہو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور جو ریکلو ویورز ہیں وہ میرے چینل کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فیملی میمبر کے ساتھ تو ویورز گھر پہ ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو پسندہ لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا دعا میں یاد رکھیے گا اجازت چاہتے ہیں آپ سے اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیے خوش رہیے عباد رہیے خوشحال رہیے آمین سم آمین تو ملتے ہیں پھر کسیزن کسی نئی رسیپی یا نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنی شیف وزیب آور کے اجازت دیجئے اللہ حافظ